بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو انیدر ولاغ تو جی پی ہے صبح کا ٹائم اور یہاں میں نے بچوں کے لیے بنایا تھے ٹوست بنایا تھے بچوں کے انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کے سلائس جو تھے وہ میں نے فرائے کر دیتے اور ساتھ میں یہاں میں نے بنایا تھا زمل کے لیے انڈا زمل نے اس طرح سے سمپل سا اوملیٹ اس کو بنا کے دے دیں تو بڑے مزے سے کھا لیتی ہے کبھی موڈ ہوتے تو بریڈ کے ساتھ لے لیتی ہے ورنہ وہ ویسی کھا لیتی ہے تو یہاں جو ہے یہ میں نے زمل کے لیے بنایا تھا باقی یہ جو ٹوست ہے یہ میں نے بچوں کے لیے بنایا تھے اور جو ہے نا بچے ناشتہ کر کے بس جائیں گے سکول اس کے بعد نا میں نے مشین لگائی تھی کپڑے دھولیے تھے تھوڑے سے کپڑے تھے پھر بچے آئے تھے سکول سے تو جی ابھی ہے دوپہر کا ٹائم اور نا یہاں رات میں ان کے مامو جائیں وہ لے کر رہے تھے کیک وہ گئے تھے ہیدر آباد ہیدر آباد سے لے کر رہے تھے وہ یہ کیک بلیک ڈ براؤن بیکری کا یہ بڑے مزے کا کیک ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کچھ ویڈیوز میں دکھائے تو خیر نا یہ کیک لے کر رہے تھے تو یہاں میں بچوں کو کٹ کر کے دینے لگی تھی سمپل سا ہوتا ہے بس سائیڈ میں کچھ ڈرائیو پروپس ہوتے ہیں تو بچے یہ ہٹا کے نا تو بیچ سے مانگتے ہیں بس کہتے ہیں سائیڈ سے یہ ہٹا دیں کیونکہ بچے نا زیادہ تر بچے ڈرائیو پروپس نہیں کھاتے تو خیر اس کے بعد نا بچوں نے کھایا کے ایک اور نا لاز فلوگ میں میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھا کہ دروازے جو ہیں وہ بننے کے لیے دیئے تو خیر سے یہ نا دروازے بن کر آگئے ہیں تو یہ دو دروازے جو ہیں وہ لگوائیں ابھی ہم نے ابھی اس کا بھی اوپر کا میررہ رہتا ہے تو اور یہ ونڈو ہے یہ بھی ابھی رہتی ہے تو بس جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی لگ جائے گی بس آہستہ آہستہ چیزیں لگتی جائیں گی اور انشاءاللہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تھوڑا بس دو دروازے لگ گئے ہیں بس اب اس روم کی ونڈوز رہتی ہیں ایک طرف کی لگی ہے لیکن ایک طرف کی رہتی ہے تو یہ سامنے والی ونڈو ہے نا یہ لگی ہوئی ہے لیکن ابھی یہ بڑی ہے تو یہ رہتی ہے بھی اس کے بعد جی دروازے لگ گئے تھے تو نا یہاں گند اتنا ہو گیا تھا اتنا کوئی کھلا رہا مجھ گیا تھا ساری دروازوں کی وہ کٹنگ شٹنگ کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے نا یہ سارا برادہ جو لکڑی کا ہوتا ہے تو اچھا خاصا نا گند ہو گیا تھا تو یہاں میں آئیٹی صفائی کرنے میں انگر صفائی کرنوں پہلے تو نا بچے بھی کھڑے تھے ساتھ میں کیونکہ وہ بھی میرے تلے ہم لوگ نیچے ہی تھے دروازے والا اوپر دروازہ لگا رہا تھا ہم لوگ نیچے ہی بیٹھے تو وہ گیا تو پھر میں اوپر آئیٹی صفائی کرنے کے لیے تو یہاں جو ہے نا جی تنا سارا گند ہو گیا تھا لیکن میں نے صبح میں صفائی کی تھی لیکن پھر دوبارہ مجھے صفائی کرنے پڑی تو خیر اس کے بعد نا پھر شام میں ان کے بابا آئے تھے اور وہ بچوں کا لے کر رہتے کورس کیونکہ بچوں کی جو ہے نا وہ کلاسز سٹارڈ ہو گئی ہیں تو جو ہے نا یہاں آ گیا تھا ان کا کورس اور خیر سے جی زید حفظہ ہم نہ تینوں کا کورس آیا تھا کوئی بیس اکیس ہزار کا ان کا کورس آیا تو خیر جی اس کے بعد نا اتنی کوئی ان کی کوپیز ہیں بچے جب بیگ میں انہوں نے ڈھالی نا تو ان سے بچاروں سے بیگ ہی نہیں اٹھائے جا رہا تھا اتنی تو کوئی کوپیز نہیں لیکن فرزٹے لے کے بھی جانے اس کے بعد پھر ٹائم ٹیبل کے حساب سے لے کر جائیں گے لیکن کیا کر سکتے ہیں اتنی زیادہ کوپیز ہیں پاکستان میں تو نا بس کوپیز اسکول کی الگ تو مینز کے کلاس کی الگ اور جو ہے نا ہمور کی الگ تو اتنی ساری کوپیز بچوں کے بیگ جو ہے نا بہت بھاری ہو جاتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل بنا کر جب تک دیں گی ٹیچر تب تک تو ایک دو دن کے لیے ان کو لے کے جانے پڑیں گی اتنی ساری کوپیز اس کے بعد نا بچے بہت ایکسائٹڈ تھے کہ نا ان کا نیا کورس آیا تھا تو یہاں جائے نا وہ کھول کھول کے اپنی بکس دیکھ رہے تھے اور ان کے بابا جائے نا وہ نام لکھ رہے تھے بکس کے اوپر تو بس بچوں کے نام لکھ دیں گے لیکن کوپیز کے اوپر جائے نا وہ ٹیچر جو ہے وہ خود ہی نام لکھیں گی کیونکہ نا وہ ہی بتا سکتی کس سبجکٹ کی کونسی کوپیز اور وہ چیک بھی کریں گی کیونکہ سم ٹائم ہی ہوتا ہے کہ آگے پیچھے بھی کوپیز آ جاتی ہیں تو خیر اس کا بکس پہ نام لکھ دیا تھا لیکن کوپیز پہ جو ہے وہ ٹیچر خود لکھیں گی اور اس کے بعد نا صاحب میں لے کر آئے تھے فیضان فال سے لے کر آئے تھے تو یہاں میں نے سوچا ان کو نا میں صاحب کر کے دھوکے رکھ لوں تو اس طرح سے میں باسکٹ میں رکھ دیتی ہوں تو اس سے ہی ہوتا ہے جو بھی سارا پانی ہوتا ہے دھوکے اگر آپ رکھ دیں تو جب یہ خشک ہو جائے تو آپ اسے فریش میں رکھ دیں تو اس سے فال سے خراب بھی نہیں رہتا اور جب دل میں آتا ہے تو نکال کے بس کھا لیں تو جو ہے نا اگر ویسے آپ کسی برتن میں رکھیں تو نیچے تھوڑا بہت بھی پانی رہ جاتا ہے تو اس سے خراب ہو جاتے ہیں فال سے تو اس طرح سے باسکٹ میں رکھ دیں جو بھی تھوڑا بہت پانی ہوگا نا سب نکل جائے گا اور جب یہ پانی خشک ہو جائے گا تو پھر میں اسے رکھ دیں گے اس کے بعد جو رات کے کھانے میں بنائی تھی دال اور جو ہے نا دال روٹی بنائی تھی تو بچوں میں سونا کوئی بھی نہیں کھا رہا تھا مونگ مسور کی جو ہے وہ سمپل سی دال بنائی تھی روٹی کے ساتھ تو بچے نہیں کھا رہے تھے کہ جی ہم نے نہیں کھا نہیں دال بچوں کو ڈاٹو وہ پھر بھی کھا لیتی ہیں لیکن زید نہیں کھا تھا بلکل بھی شوق سے تو نا ان کے بابا لے کر آئے تھے پھر یہاں پر ان کے لیے تکہ زید اور یہ لوگ گئے تھے باہر تو پھر نئے لوگ لے کر آئے تھے اپنے لیے تکہ تو تکہ وغیرہ اس طرح ہی چیزیں بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہیں ساتھ میں یہ سیلڈ اور جو ہے جٹنی آتی ہے لیکن یہ بچے یہ بھی نہیں کھاتے بس وہ پراتھا اور تکہ کھائیں گے تو بس یہاں بچوں کے لیے آگیا تھا تکہ اور ہم نے کھائی تھی دال روٹی اور ان کا تکہ بڑا مزے کا ہوتا ہے جوسی تکہ ہوتا ہے جہاں سے فیزان لے کر آتے ہیں وی آئی پی بروسٹ کے نام سے تو خیر ان کا تکہ بہت اچھا ہوتا ہے باقی جیزیں پرائے کی تھی لیکن وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن ان کا تکہ بڑا مزے کا ہوتا ہے تو بس بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اور ساتھ میں پراتھے کے ساتھ بچے مزے سے کھا لیتے ہیں اس کے بعد کھانا شانا کھا کے پھر رات میں میں یہاں بنانے لگی تھی مینگو جوس کیونکہ جی مینگو آگئے ہیں لیکن ابھی اتنے اچھے نہیں آئے تھوڑے کھٹے کھٹے سے تھے تھوڑے کھٹا پند تھا بلکل میٹھے میٹھے بھی نہیں آئے تھوڑا گرین گرین پارٹ جو تھا یلو پارٹ جو تھا وہ میٹھا تھا تھوڑا تھوڑا سا جہاں لائٹ کلر تھا وہ تھوڑا سا کھٹا کھٹا تھا تو مکس دیکھائی نہیں جا رہے تھے تو پھر پیزان نے کہا کہ جوس بنا دو تو پھر یہاں نام فرمائیں گا جوس کیا ملک شیک بناتے ہیں اس کا تو پھر یہاں دودھ ڈال کے پھر میں نے مینگو کٹ کر کے اور یہاں میں بنانے لگی تھی اس کا ملک شیک ملک شیک بھی بڑے مزے کا ہوتا ہے مینگو ملک شیک میرا سارے ملک شیک میں تو مینگو شیک ہمارے ہاں زیادہ شوق سے پیا جاتا ہے بنسبت بنانا کے بچے بنانا کا لے لیتے ہیں سٹرابیری وغیرہ بچے نہیں لیتے ہیں لیکن یہ ہے مینگو کا جو ہے نا یہ بچے پھر بھی لے لیتے ہیں تو یہاں جو ہے بس ہی میں نے بنا لیا تھا اور یہ میں سارف کرنے لگی ہوں تو پہلے پیزان اور چاچے سارچی کا نکالا تو اس کے بعد بچوں کو چھوٹے گلاس میں دے لیا تھا کیونکہ بچے اتنے بڑے بڑے گلاس جو ہے نا اتنے بڑے تو نہیں ہیں لیکن بچے نہیں پیتے بس تھوڑا تھوڑا ہی پیتے ہیں بچوں کا آپ لوگو پتہ یہ تو خیر یہاں جو ہے نا یہ مزے کا مینگو ملک شیک جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا بس اب ہم یہ پییں گے اور انچوائے کریں گے اور جو ہے نا آشتکن بھی کافی ہو گئی تھی اتنے سارے کام تھے ڈبل ڈبل کام ہم ڈبل ڈبل صفائی کرنی پڑ گئی تھی تو خیر بس میرا ولاغ اتنا صحیح ہے چھوٹا صحیح ولاغ تھا میرا امید ہے کہ پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ لات میں میں اپنا گلاس نکالنے لگی تھی تو ساری برف ہی در آ رہی تھی پھر وہ میں نے برف نکال کے رکھی تو بس اب یہ میں اور ہم نہ پینگے اپنا جوس اس کے بعد ہم لوگ کریں گے اپنا جوس انجوئے تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ولاغ میں اللہ حافظ